تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے ہم لوگ ہیں رضا والے گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں لوگ چیراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے بعد نہ جانے لوگ کیوں میرے نام سے جل جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم والاد جلالی ہیں ایک بہت خاص نقطہ ہے توجہ کیجئے میرے چہرے پر کون جلالی لکھ دیا میرے چہرے پر کون جلالی لکھ دیا مجھے بھیڑ میں بھی لوگ راستہ دینے لگے تو سامین ناظرین مجھے لوگ اسٹرگرام میں کومنٹ کرنے لگے اس ایم ایس کرنے لگے ٹویٹر پہ اس ایم ایس کرنے لگے اسٹرگرام میں اسٹرنس کرنے لگے فیس بک میں اس ایم ایس کرنے لگے کہہ رہا ہے کہ میرا لڑکا آج کے دنیا کے بہت مقبول ہو گیا ہے دنیا کے شراب اور نوشی میں گر گیا رہا ہے میرا لڑکا نماز نہیں پر رہا ہے میرا لڑکا نماز نہیں پر رہا ہے دنیا کے بہت گمان میں آ گیا ہے دنیا کے مشکوک ہو گیا ہے کلاب اور بار پاپ میں جا رہا ہے دنیا کے گم گھول ہو گیا ہے میں نے کہا نادان تو بچپن میں احمد جلالی کا ہسٹوری سنا دیتا تیرا بچہ آج یہ نہیں کرتا احمد جلالی کا اسٹرنس سنا دیتا تیرا لڑکا دنیا میں مشکوک نہیں ہوتا احمد جلالی کا ہلکہ ایسے کہہ رہے ایسکل قرآن سوسائیٹی کا کتاب بما دیتا پھر حال بچہ احمد جلالی کا در کو نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے میں غلام جلالی ہوں اس در کو نہیں چھوڑتا اور کچھ ناجوان خان کا کھول کے بیٹھے ہیں دنیا پیسہ کھول پیسہ کمانے کے نہیں ہے اس ٹڈرز اٹھا کے دیکھو احمد جلالی کی اس ٹڈرز اٹھا کے دیکھو احمد جلالی نے اس پیتھوی میں آئے مال و دولت کے نہیں احمد جلالی نے اس دنیا میں آئے پیسہ کردار کے نہیں احمد جلالی نے جب کہاں گیا اے احمد جلالی آپ کا دنیا میں گھر نہیں بنائیں گے آپ کا دنیا میں مکان نہیں بنائیں گے آپ کا دنیا میں گاری میں نہیں چلیں گے احمد جلالی نے مسکرا کے کہا میرا گھر قبر تھا قبر ہے قبر رہے گا دنیا مال و دولت کے نہیں بے شک دنیا مال و دولت کے نہیں ارے اجمیر میں ابھی دیکھو توجہ فرمائے اجمیر میں جا کے دیکھو خاجہ موہینوں دن کا زیور پہن کے گھوم رہے ہیں ان سے کہو کہ اپنے علم نظامی کو رکھا دو اور دنیا کو دکھا دو کہ اہلِ بیت کا خاندان بھی موجود ہیں اس کی شان کا کردار بھی موجود ہے میں نکتہ والے بات کروں گا ابھی دیکھے جاگہ آج بیر میں کیا کر رہا ہے اب میں علم نظامی کو رکھا دکھا دو دنیا تانہ نہ دے اور یہ ہے ہم کہے دنیا میں مال و دولت کے لیے نہیں آؤ گلام مصطفیٰ ہو کے آؤ دنیا میں مال و دولت کے نہیں آؤ رسول کا چوخٹ کا ادنا گلام ہو کے آؤ ارے جو مال و دولت کے لیے آیا ہے پیسہ کے لیے آیا ہے اسٹڈج بنالے کے لیے آیا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تاجیر اور تاجیروں کا کیا سوچیں کھایا کے لیے بینگ میں کیا بیلنس ہے چندہ کیا کے نہیں یہ تاجیروں کا سوچ ہے کمانے کا دنیا اور عاشقوں کا سوچ ہے لٹایا کے نہیں کھلایا کے نہیں اسی طرح کربلا کے میدان میں امام حسین تاجیر بن کے نہیں آئے تھے رسول کے عاشق بن کے آئے تھے احمد چلالی تاجیر بن کے نہیں آئے رسول کے عاشق بن کے آئے وہ چاجیر ہوتا ہے دولت کو اپناتا ہے جو عاشق ہوتا ہے سلطنت کو ٹھکراتا ہے تو سامین ناظر ابھی تک میں تخریر نہیں شروع ابھی تک نہیں شروع اب کہوں گا احمد جلالی صریف مولوی کا نام نہیں مولانا کا نام نہیں مفتی کا نام نہیں علم کا نام علم کا نام احمد جلالی صرف ایک صوفی کا نام نہیں صوفیان کا نام ہے احمد جلالی صرف ایک نظیر کا نام نہیں نظریہ کا نام ہے احمد جلالی کان کھولی پیر ڈگا کے ایک پتھان کا نہیں سندیوں کی جان کا نام ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلہ کے اعلی حضرت سید سہنواز صاحب چل رہی ہے ٹرین پٹری میں رفتار کی طرح ابھی تو بہکی ہے رات تو سامن ناظری حضرت فرما رہے کہ ٹرین پٹری میں ایسا کچھ فرما رہے ہیں اور جب ٹرین کی پٹری بیچ جائے گی اس میں کیسا ٹرین چلانے ہم کو بھی آتا ہے تو سامن ناظری اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے حبیب اے میرے پیارے ہم نے آپ کو تمام نبی تمام چیزوں کی چابی دیئے ہیں اے پیارے اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام خزانے کی چابی دیئے ہیں اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام نعمت کی چابی دیئے ہیں ہرے گوشا گوشا کی چابی ہرے کترہ کترہ کی چابی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب میرے خزانے کی میری خزانے کی چابی آپ کے پیچھے برستے جائے گا میرے خزانے کے دولت آپ کے پیچھے برستے جائے گا اور اپنے آشیتوں کو آپ لٹاتے جائیے اپنے چاہنے والوں کو لٹاتے جائیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میری ہر ایک نعمت کی چابی آپ کے پیچھے برستے جائے گا اور اپنے چاہنے والوں کو آپ لٹاتے جائیے اسی طرح حضور مصر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک اردار چالو ہوا تو حضور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابہ کو چابی دینے لگے دینے لگے اسی طرح صحابی کی جماعت میں جب چابی دینے ہوا حضرت علی کو گلے میں پٹھایا گلے میں پٹھایا گلے میں پٹھایا تو امامت کی چابی دے دی اور ایک بیٹے حسن کو گلے میں پٹھایا تو امامت کی چابی دے دی اور ایک بیٹے خزین کو گلے میں چھپ کے شہادت کی چابی دے دی شہادت کی چابی دیئے ادھر پہلے صحابہ کو چابی دیئے صحابہ دیتے گئے علی سے ولی آگے ولی آگے ولیوں میں جب جماعت میں چابی دیئے تو عبدالقادر کو دیئے تم مصطفیٰ نے مدینہ سے لیٹے لیٹے فرمایا اے عبدالقادر میں مدینہ سے دیتے جاؤں اور تو بغداد سے دیتے جاؤں اب میرے پروردگار عالم علی کو دیئے حسن کو دیئے حسین کو دیئے تمام صحابہ کو دیئے غوث کو دیئے اے میرے پروردگار عالم ہم بھارتی والوں کو کچھ عطا کر دو ہم انڈی والوں کو کچھ عطا کر دو ہم انڈیا والوں کو کچھ عطا کر دو تم مصطفیٰ کی حقیقت کی نظر عجبیر کے حقیقت پہ پہنچی عجبیر کی حقیقت دھول گئی تم مصطفیٰ نے مدینہ سے لیٹے لیٹے فرمایا اے مہینو تین میں مدینہ سے دیتے جاؤں تُو عجبیر سے دیتے جاؤں اب میرے پروردگار عالم مولا صحابہ کرام کو دے دیئے بہت ولیوں کو دے دیئے عبدالقادر کو دے دیئے غوث کو دے دیئے مہینو تین کو دے دیئے اب میرے مولا میرے پروردگار عالم ہم پیرے دنگاو والوں کو کچھ عطا کر دو کچھ عطا کر دو ہم گارڈرین ڈیچ والوں کو کچھ عطا کر دو ہم ماہسطلہ والوں کو کچھ عطا کر دو ہم پیرے دنگا والوں کو کچھ عطا کر دو تب مصطفیٰ کی حقیقت کی نظر پیر دنگا کے حقیقت پہنچئی پیر دنگا کے حقیقت کھول گئی تب مصطفیٰ بنے مدینہ سے لیٹے لے پرمایا اے عبد جلالی میں مدینہ سے دیتا جاؤں اور تو پیر ڈھاگا سے دیتے چاہے سبحان اللہ توجہ فرمایا میں بہت سپریٹ تقریر کرتا ہوں تب بھی بہت سلو کر رہا ہوں آج ایک چابیا دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے مصطفیٰ نے تمام صحابہ کو چابی دیئے ولیوں کے چابی دیئے ادھر ڈائریک کوئی کام نہیں ہوا ڈائریک کام ہوا ڈائریک اس ملہ کو کہو اللہ ڈائریک لیتا ہے دیتا ہی نہیں تم ملہ لیتا ہے کیسے تو جماعتی لیتا ہے کیسے اللہ خود ڈائریک دیتا نہیں تم ملہ لیتا ہے کیسے وہ کہتا ہے ہم حضور سے کیسے مانگیں ہم گناہ غار خطاقار بدکار ہم کس موہ سے کہیں کس آنکھ سے دیکھیں کس کان سے سنیں ہم حضور سے کیسے مانگیں گے حضور کو کہتے خوش کریں گے تم میں نے کہا نادان تو مصطفیٰ جانے رحمت کو خوش کرنا چاہتا ہے ارے نادان تو حبیبہ رحمت کو خوش کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ نے پڑے پڑے یونٹ چھوڑ کے گئے کسی بھی یونٹ کو پکل لو مصطفیٰ نے پڑے پڑے سلسلہ کو چھوڑ گئے کسی بھی سلسلہ کو پکل لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو کادری سلسلہ کو پکل لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو نشوندی سلسلہ کو پکل لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو جس سے سلسلہ کو پکل لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو احمد جلالی کا دامن دھام لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو سید نورل وائنٹ چشتی کا دامن دھامن نعرہ تقویر نعرہ تقویر نعرہ رسالہ نعرہ رسال نعرہ تقویر نارائے تکبیر نارائے رسالہ گوش کا دامن خوضہ جی کا دامن جلالی بابا کا دامن نورمائن چستی کا دامن نورمائن چستی کا دامن نارائے ہائیدر نارائے ہائیدر علی ہائیدر علی کرنال علی جرنال علی مولا علی مشکل خوشا دنواد چل رہے ہے بارش پھولوں کا پینا رہے ہار یہ چستیوں گھرانا اب سنیے ایک خاص نوکتہ کی طرح میں اپنے خود ہاتھ سے لکھا نوٹ کاغذ سے بنتا ہے نوٹ کاغذ سے بنتا ہے سونے سے جلالی بنتا ہے نوٹوں کو کینسل کیا جا سکتا ہے سونے کو نہیں اب سمجھ دیجئے نوٹوں کو کینسل کیا جا سکتا ہے سونے کو نہیں اس سلسلہ جلالی سونے سے بنایا سامین ناظرین میں کہہ رہا تو تم مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو پڑے پڑے یونٹ چھوڑ کے گئے تم مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو چس سلسلہ کو پکھل لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو کادری سلسلہ کو پکھل لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو مہینو تین سلسلہ کو پکھل لو مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو ارے نادان تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے اجمین نہیں جا رہے پا رہے ہو ارے نادان تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو بغداد نہیں جا پا رہے ہو ارے نادان تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے مہدین آج نہیں جا پا رہے ہو ویشت بنگول کالو کان کھول کے سنو اپنے گھر سے دو قدم نکال کر احمد جلالی کا چوکھٹ کو پکل لیں اور جلالی کا چوکھٹ کو پکل لیں ترہ ہاتھ میں جلالی کی چوکھٹ ہوگی دل گھمت خدرہ سنائے گئے تو سامنے ناظرین تو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ ایک برتبہ حضرت 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 موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہت کا میدان میں داخل گئے مہت کے جو شہید ہو گئے تھے وہاں پر قبر تھا تو جب نبی داخل ہوئے قبر بالوں کو سلام کی ہم بھی سلام کرتے ہیں تو کرتے ہیں تو تو حضور جب سلام کی حضور جانتے تھے کہ قبر میں لیٹے لیٹے مردہ سن سکتا ہے قبر میں لیٹے لیٹے مردہ جواب دے سکتا ہے جب گلام قبر میں لیٹے لیٹے حضور کا سلام سن سکتا ہے جب گلام قبر میں لیٹے لیٹے حضور کا سلام سن سکتا ہے تو آج ہم پیر دغا والوں کا سلام اتنی دور سے خاجہ سن لے تو کیا ہے خاجہ سننے تو کہہ رہت ہے تمہیں پہلے کہاں اللہ نے نبی کو ہر ایک ذرے ذرے کی چابی دیا ہے اللہ نے نبی کو ہر ایک کترے کترے کا چابی دیا ہے گویا کے عظمت کے چابی دست مصطفیٰ میں قیائت کی چابی دست مصطفیٰ میں رسالت کی چابی دست مصطفیٰ میں پرگزیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں بھلند پائدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں جود و نوال کی چابی دست مصطفیٰ میں جود و کمال کی چابی دست مصطفیٰ میں جود و وقال کی چابی دست مصطفیٰ میں امامت کی چابی دست مصطفیٰ میں قیائد کی چابی دست مصطفیٰ میں پرگزیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں پلند پایدگی کی چابی ذرے ذرے کی چابی دست مصطفیٰ میں کترے کترے کی چابی دست مصطفیٰ میں دنیا فالو تمام دنیا کی خزانے کی دولت کی چابی دست مصطفیٰ میں ہر ایک ذرہ ذرہ کی چابی دست مصطفیٰ میں ہر ایک چیز کی چابی دست مصطفیٰ میں تو سامین ناظرین میں اور زیادہ نہیں جاؤں گا بس کچھ کٹھمولہ جماعتی نجدی کہتا ہے کہ حضور مصر صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں ملکہ نہ ہو کہتا ہے نا بہت بہت بے دین ایسا ہی کہتا ہے اور زیادہ کشیدہ سے نہیں بولوں وہ کہتا ہے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گیا ایک ہومن مین کی مر کے نہیں مٹتا ایک ہومن بین بھی مر کے نہیں مٹتا تو ہماری جان ہماری شان حبیب رحمان کیسے مر کے مٹ سکتا ہے تو میں ایک کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو ورلڈ کو چینج کرو دنیا بدلو ہم نے بیٹ ڈیٹ کے بیک بوم میں ہوں گے ہم نے والد کے بیک بوم میں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو دنیا کو چینج کرو ہم نے ماں کے کوک میں ہوں گے پیٹ میں ہوں گے آپ سمجھائے ماں کے پیٹ میں ہوں گے ماں کے پیٹ میں کتنا مہنا رہیں گے چار مہنا پاس مہنا چھ مہنا آٹھ مہنا نو مہنا بہت پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کو چینج کرو ورلڈ کو چینج کرو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کو بدلو ہم اس دنیا میں آئیں گے جہاں سب پریشانی ہیں جہاں سب مسئلوں مثالیں ہیں اس دنیا میں کتنا سال رہیں گے پچاس سال ساٹھ سال بہت پہلے آدمی بھوکیں مرتے تھے بھی کھا کھا کے مر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کو بدلو دنیا کو چینج کرو ہم کبر میں جائیں گے کبر میں کتنا سال رہیں گے ایک سو سال ایک ہزار سال اللہ جب تک چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو ہم حجاجہ اپ ڈیفرمنٹ حشر کے میدان میں اٹھا جائیں گے حشر کے میدان میں ایک لمحہ ایک گھری ایک پل اللہ جب تک چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کو بدلو دنیا کو چینج کرو ہم بے شک سنی جنتی میں گینا جائیں گے اور کچھ جہنمی جہنمی گینا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو ہم نے ڈیٹ کے بیک بوم میں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا چینج کرو ہم نے ماں کے کوک میں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو ہم اس دنیا میں آئیں گے جہاں سے پیلیشن جہاں سے مسئلوں مسائل ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو ہم کور میں جائیں گے کور میں جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو ہم حشر کے میدان میں جاج آب دیفرمنٹ وہاں اٹھے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا بدلو ہم بے شک سنیت جنتی میں کینا جائیں گے اور کچھ پکھنڈی جماعتی جہنم میں کینا جائے گا جب ایک کومن مین مر کے نہیں مٹ سکتا ایک خوبن مین مر کے نہیں مٹ سکتا تو ہماری جان ہماری شان ابھی پھر رحمان مر کے کیسے مٹ سکتا ہے تو سامین آزری تو ایک ہی میں ایک کہنا چاہتا ہوں بہت خاص مقتہ ہے سلسلہ جلالی کو اپر آنکھ دکھانے والوں سلسلہ جلالی کو اپر آنکھ دکھانے والوں اپنے آنکھ کو جھکا لو یا بند کر لو ہم جلالی ہے جلالی اور عبالعزت کی کعبہ کی قسم سلسلہ جلالی کو مٹانے کے لئے پرویشت بینگول کو مٹانا پڑے گا سلسلہ جلالی کو مٹانے کے لئے پورا گارڈن ڈیس کو مٹانا پڑے گا جب تک جب تک دریہاں میں پانی رہے گا سلسلہ جلالی رہے گا نارے تکبیر نارے سالت نارے تکبیر سلام علیکم وَلَمَحْكُمْ وَمَایَلَیْنَا لے بلد